موسیقی بہت سارے فونز کالز اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں میرے پاس تو میں بس یہ ایک دو سوالات تھے جن کے جوابات میں انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساتھ میں دیتا بھی چلوں ایک تو یہ کہ مجھے کال آئی تھی کہ جو اپنا یورین ہوتا ہے پشاپ ہوتا ہے اس کے لیے گوکرو کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا تو گوکرو جو ہے اس کے فلو کو صحیح کرتا ہے جیسے کہ اس کا رکرک کے آنا یا بعد میں قطرے آنا اس ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے میں نے کچھ اور چیزیں بتائی تھی جو جس میں ایک تو ہے خربوزے کا بیج دوسرا میں نے آپ کو پستہ کل میں نے آپ کو پستے کے بارے میں بتایا اس کے ساتھ ساتھ مسانے کے مضبوط کرنے کے لیے آج کے شو میں بھی میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا وہ بھی آپ ضرور اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تو یہ اچھا ہر انسان الگ الگ باڈی ہوتی ہے اس لیے ہر انسان کو اللہ تعالی نے الگ الگ سٹائل سے بنایا ہے کچھ چیزیں کسی کو سوٹ کرتی ہیں کچھ چیزیں کسی کو سوٹ نہیں کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو جسے وزن کم کرنے کے لیے بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جو میں نے بہت سارے لوگوں کو بتائی ہیں اور بہت سارا ان کو فائدہ ہوا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ سوٹ نہیں کرتے ہیں ان کی باڈی کے ساتھ کسی کا جسم تھنڈا ہوتا ہے کسی کا جسم گرم ہوتا ہے عدویات کے اثرات بھی کبھی کسی کے گرم ہوتے ہیں کسی کے تھنڈے ہوتے ہیں کسی کے موتدل ہوتے ہیں یعنی کہ تین قسم کی عدویات ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہر چیز ہر انسان پر سوٹ نہیں کرتی تو آپ چینج کر لیا کریں اس لیے کہ ایک ہی بیماری کے بہت سارے میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاتا رہا ہوں ایک میں نے طریقہ کار بتایا تھا کہ جو کڈنی پرابلم کے لیے جو ہے نا اس کا اپنا کیا کہتے ہیں کیوا بنا کر پینے کے لیے وہ ایک طریقہ کار ہے جو جس جن کو کہتے ہیں اپنا کریٹرین بڑھا ہوتا ہے یا یوریا ہوتا ہے یا پروٹین آرہ ہوتا ہے اس کے لیے جو میں نے کیوا بتایا تھا اس میں خربوزے کے بیچ تھے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ گلے پستہ تھا خربوزے کے بیچ گلے پستہ اور سر پھوکا بوٹی ٹھیک ہے سر پھوکا بوٹی یہ تین چیزیں ملا کر اس کو کوٹ لیں کوٹ کر موٹا موٹا کوٹ کر رکھ لیں اپنے پاس اس کا ایک کھانے کا چمچہ دو کپ پانی میں ڈال کر بوائل کریں اور ایک کپ کرنے کے بعد تھنڈا کر کے رات کو سونے سے پہلے پی لیں تو اس سے بھی جو ہے آپ کے کرٹنائن وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بہت افیکٹ پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ پستہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کل پستہ کے پانچ سے چھ دانے دن میں تین دفعہ یہ ڈائلیسز والے پیشنٹ بھی کر سکتے ہیں دن میں تین دفعہ جن کے گردے سکڑ گئے ہیں یا گردوں میں پرابلم آ گیا یا سائز سے بڑے ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی ہے تو دن میں تین دفعہ استعمال کریں کھانے والی چیز ہے لیکن یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہے کڈنی کے اوپر اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سارے اس کے فوائد آپ کو بتایا تھے آج میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو سردی کے سٹارٹ میں آپ کو ٹھیلے مارکیٹ میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اسے صرف شوق کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ شوق کے ساتھ ساتھ یہ بے تہاشا فائدہ مند چیز ہے اور بہت سستی چیز ہے اچھا کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں کچھ چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں لیکن ہمارے نگاہ سے وہ چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کے آفادیت کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تو یہ ہے تل کے لڈو ٹھیک ہے یہ ہم نے بہت دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے بچپن سے میں بڑے شوق سے کھا رہا ہوتا ہوں اچھا اس میں دو قسم کے لڈو ہوتے ہیں ایک گڑ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک چینی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں دونوں اب ظاہر بات ہے آپ گڑ والے تلاش کریں گے تو بہت مشکل سے ملیں گے یہ میرے پاس جو ہیں یہ گڑ والے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہوں گے ہلکا براؤن ٹائپ کا ہے اسی میں وائٹ کلر کے آتے ہیں جو چینی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو دونوں استعمال آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے بچوں کو جو ہیں وہ ایک لڈو اگر روزانہ ایک دے دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور بڑے ہیں دو سے تین لڈو اگر یہ روزانہ استعمال کر لیتے ہیں ان کے لیے اب یہ کیا کیا فائدے کرتا ہے انسان کے جسم کے اندر تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ کہ موسمی بیماریاں جو ہوتی ہیں اور جس کی ویسے ہمیں جب سردی شروع ہوتی ہے اس کے فوراں بعد ہمارے چسٹ کے اوپر سب سے بڑا اٹیک ہوتا ہے موسمی بیماری کا تو یہ انسان کو وام رکھتی یعنی گرم رکھتی ہے جسم کے اس سے یہ ہمیں بچاؤ دیتی ہے سپورٹ کرتی ہے ہمارے باڈی کو یعنی کہ ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے چاروں طرف سے یہ سمجھ لیں ہمیں بیماریاں جب ہمیں اٹیک کرتی ہیں تو اس سے ہمیں یہ بچاؤ کا کام کرتی ہے سب سے پہلے یہ اور بچوں کو خاص طور پر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بچے یا بڑے رات کو بار بار پشاپ کے لیے اٹھتے ہیں بہت بار بار جانا پڑتا ہے ان کو بہت فائدہ دیتی ہے یہ کہ آپ کو بار بار پشاپ کے لیے اٹھنا نہیں پڑتا اور یورین پاس کرنے کے لیے پرابلم یہ اس کیریئٹ نہیں کرتی آپ کو بچاتی ہے اس چیز سے اس لیے کہ آپ کے مسانے کو اور آپ کے میدے کو اور آپ کے جو چیسٹ ہے اس کو یا نا یہ موم رکھتی ہے تو جس کے ویسے آپ کو بار بار واشپ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تیسری چیز یہ کہ خواتین کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے یہ جو خواتین اس لیے کہ مرد سے زیادہ خواتین ان کے اندر پرابلمز کیریٹ ہوتی ہیں کیلچم کی کمی ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی ہو جاتی ہے اور بھی بہت سارے پرابلمز ہوتی ہیں تو ان کو یہ بیسٹ کرتی ہے یعنی کہ یہ آپ کو آپ کے جسم میں کیلچم بڑھاتی ہے آپ کے ایمیون سسٹم کو درست رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاکو چوبند بھی رکھتی ہے یعنی کہ آپ کو ایکٹیو بھی کر دیتی ہے یہ چیز جو ہے مرد ہوں خواتینوں دونوں استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو خاص طور پر تیسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے میدے میں خارش رہتی ہے یعنی کہ میدے میں ڈرائنس رہتی ہے آتوں میں کہتے ہیں اکثر چکناپان ختم ہو جاتا ہے انسان کے جس کی وجہ سے انسان کو قبض رہنے شروع ہو جاتا ہے اور یہ قبضیت کا مسئلہ ایک چیز سے قبض نہیں ہوتا بہت سارے اور بھی پرابلمز ملٹی پرابلمز ہیں تو یہ آپ کے جو آتے ہیں اس کے اندر چکنا ہی پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا قبض جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو منٹلی طور پر ریلیکس دیتی ہے رات کے ٹائم میں یعنی کہ اگر آپ اس کو کھانے کے بعد لیتے ہیں تو آپ کو نیند بھی بہت اچھے آئے گی پرسکون رکھے گا یہ آپ کو یعنی کہ جو تل ہے یہ انسان کے منٹلی طور پر جو ہے نا ریلیکس کرنے میں یعنی کہ آپ کے جو ہارمنز ہوتے ہیں جو ریلیکس کرنے والے ہارمنز ہوتے ہیں اس کو ایکٹیف کر دیتا ہے یہ اور یہ جب کھانے کے بعد آپ کو یعنی کہ آپ سونے کے لیے جائیں گے تو آپ کی نیند بہت اچھی سکون والی اور بے چینی جو ہیں وہ آپ کے اندر سے ختم ہوگی لیکن ایک بات پھر شیئر کر دوں یہ چیزیں دوائی نہیں ہیں یعنی کہ یہ کوئی ایسی دو گولی ہے نہیں سر کے درد کی کہ آپ نے کھالی اور صبح آپ کے سر کا درد صحیح ہو گیا یا دس منٹ کے بعد سر کا درد صحیح ہو گیا یہ ریگولر اپنی زندگی کا حصہ اس کو بنائیں گے تب جا کر یہ آپ کے بچوں کو بھی سپورٹ کرے گا اتنی کہ ہمارے اندر سے بہت ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں چھوٹے بچوں کو مساج کرنا زیتون کے دیل سے مساج ہوتا تھا پہلے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بچے چھوٹے عمروں میں دھوپ کی سیکھ دینا جس کی وجہ سے بچے میں ویٹیمن ڈی کی کمی نہیں ہوتی تھی اور اس کے علاوہ بچوں کے ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہوتی تھی میں نے یہ سوچا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد میں کچھ ایسی خواتین سے ملاقات کروں اور بچے کا جو مساج ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر اپنی ویڈیو بنا کر ٹی وی پر دکھاؤں تاکہ ہمارے اندر جو چیزیں ختم ہوتی جاری ہیں وہ دوبارہ سے ہمارے زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جائے اور طریقہ کارپتہ چل جائے اور اس کے علاوہ ایک ڈیش ہوتی تھی ہم میری والدہ بناتی تھی اس کو کہتے تھے ہڈی گڈی یعنی بہت ساری ہڈیوں کا جوز بنا کر اور وہ بچوں کو پلایا کرتی تھی جس کی ویسے ہڈیاں مضبوط رہتی تھی اور یہ جو آج کل بہت سارے چکنائیاں ختم ہو رہی ہے جسم کے اندر تھے ہڈیوں میں سے گیپ آ رہا ہے بہت زیادہ اس طرح کی پروپلم اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے خوراک میں اور ہمارے طریقہ کار میں بہت فرق آتا جا رہا ہے انشاءاللہ میں بریک کے بعد آپ سے بہت ساری چیزیں اور بھی ڈسکس کروں گا کال ہماری ہون ہے کال کیجئے اور اپنے مسئلے مسائل کے بارے بات کیجئے اور چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں بلکم بیک ناظرین اور یہاں جائے بہت زبردست ریسپیز ہماری تیار ہونے جارہی ہیں ریسپیز تو ہم بنائیں گے اور اس کے بعد انفرمیشن بھی آپ لوگوں مل چکی ہے تو آج ربی اول کا مہینی کے ساب سے ہم نے جو ہے اس بابرکت مہینی کے لیے ہم نے بہت سارے ایویڈنس کیے بہت سارے لوگوں کو ہم نے مہمان بلایا تو آج بھی ہمارے ساتھ ناتخواہ ہیں اور فائزہ کامران اسلام علیکم بلکم کیسی ہیں آپ خریصے ہیں ٹک ٹاگ تو فائزہ کب سے شعبے سے وابستہ ہیں آپ میں بچپنی سے پانچ ساتھ کے عمر سے ناتخواہ وہی جو بچپن سے جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس ٹائپ سے آپ کو بھی شوق رہا ہے تو آپ کے گھر میں آپ ہی صرف ہیں نہیں میرے والد اور والدہ دونوں ناتخواہ ہیں وہ انہی سے آپ نے دیکھ کے مجھے یہ شوق ہوا ٹھیک 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 اور دžباً کھولی تو گھر میں ناتکا محولی تھا ٹھیک ٹھیک ٹھیکfort وہ خود بھانے کھولی ہوتا چلے گیا ٹھیک 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 تو کوئی اس میں بہت سارے تریقی کی کار ہوتے ہیں بہت سارے پڑنے کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے تو آپ نے کس چیز کو کن کو فالو کر کیا ہے ابھی تک بھی گھر والوں کو ہی فالو کیا یا کوئی اور ایسی حسنی ہیں جن کو آپ نے فالو کیا ہو سب سے پہلے تو میرے والد ہی اور والدہ ہی جو ناتخواں ہیں ان کو ہی میں نے دیکھ کے سیکھا اور اس کے بعد جب تھوڑی بڑی ہوئی تو میں علاج خرشید احمد محروم صاحب کی نالیں بہت شوق سکتی تھیں ماشاءاللہ بہت مشہور انہی کو فالو کرنے کی وجوش کرتی تو ابھی کیسے سٹارٹ کریں گے ہم سے کریں گے میں سب سے پہلے ہم سے کریں گے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جل شان اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جل شان اللہ صدا میری پہنچے گی اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جل شان اللہ صدا میری پہنچے گی اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جل شان اللہ 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 میں بندہ ہوں تیرا تو میرا خدا ہے تیرا آسرا تھا تیرا آسرا ہے جل شان اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ صدا میری پہنچے گی صدا میری پہنچے گی اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ جل شان اللہ اللہ یا ہاں بھی وہاں بھی نہاں بھی آیاں بھی بایاں بھی زباں بھی مکالاں مکاں بھی شمس و قمر میں ہے تیری تجل دا اللہ 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 جل شان اللہ صدا میری پہنچے گی عرشم اللہ 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 صدا محل اللہ 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 ناتھانی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ویسے گھر میں جو عام زندگی ہے ویسے ہی اپنے انجل سے دیتے ہیں اسی طرح سے ہانا وانا بھی بنانا اور اس ٹائپ کی چیزیں جی وہ تو ہر خاتون کو کرنا ہی پڑھتے ہیں ہونہ بھی چاہیے جی کیا بنا لیتی ہے بہت اچھا میں سب کچھ بنا لیتی ہے چلیں ان سے پوچھیں گے کیا چیزیں جو انا اچھا بناتی ہیں لیکن ہمارے پاس کالر ہیں مزبا فرم لاہور سلام علیکم مزبا بہت زیادہ ہے اور میرے تین بچے ہیں اور میرا ایک سو دس سے اوپر ہے ایک سو دس سے اوپر ہے آپ کو ویسے کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے نہیں کہ کوئی بیماری تو نہیں ہے شگر وغیرہ بلیڈ پیشر مجھے نا ایپ تی لیپس کی بیماری ہے کچھ چیز کی ایپ تی لیپس کی اچھا ٹھیک ہے میں اس کی دوائی کھاتی ہوں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے میرا بیٹ کافی ہوا ہے پر اب وہ نا کافی حد تک بیٹر ہو گئی ہے تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹ کم کرو اور میں کافی کچھ کرتی ہوں پر میرا بیٹ کم نہیں ہوتا کیا کرتی ہیں آپ کوئی میڈیسن استعمال کرتی میں سے آپ نے زندگی کے اندر کوئی جی جی میں اپی والوں تو کو جن استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے تو پر اس کے باوجود کافی بیٹ بھر گیا تو پر اب وہ کہہ رہے کہ بیٹ کم کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھانے پینے میں کوئی احتیاط کرتی ہیں کھانا پینے میں احتیاط سے ہی کھاتی ہوں یعنی کہ کس ٹائب کا کھانا کھاتی ہیں آپ یعنی جیسے روٹی چاول وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح سالان وغیرہ ساری چیزیں ہاں جی روٹی سالان وغیرہ کھاتی ہوں پراتھا وغیرہ یہ چیزیں میں کھاتی میٹھا تو میں بلکل نہیں کھاتی کیونکہ وہ مجھے پسان نہیں ہے شگر چیک کروائی ہے اپنے ویسے جی شگر چیک کروائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتاتے تو سب سے پہلی چیز ہم روٹین کے جو کھانے ہوتے ہیں اس سے جب تک ہم ہٹیں گے نہیں جب تک جو ہے نا ویٹ کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے روٹین کا کھانا کیا ہوتا ہے روٹی چاول سالن ڈال یہ جو ہمارے کھانے ہیں یہ ہے ہمارے روٹین کے کھانے ڈیفرنٹ کھانا کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے بال کے اندر بہت ساری سبزیاں مکس کر کے جو ابھی سیزن میں آئی اس کو ہم نے بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد اس کے اوپر چاٹھ مسارہ چھڑکا نمک شمک شیڑکا تھوڑا سا اور اس کو جو ہے نا اپنا چاٹ ٹائپ کا بنا کر کھا لیا کھانے کی روٹی اور چاول کی جگہ پر ہم نے چنوں کو جو ہے نا پریفیر کیا یعنی جو جو گھٹ کاربو ہائیڈرٹ ہوتا ہے بینز ہو گیا یعنی جو لوبیا ہو گیا اس ٹائپ کی چیزوں کو اس سے آپ کا پیڑ بھی بھر جائے گا ساتھ ایک چاہ گا جمچہ کاسنی کی بھی اور ایک چاہ گا جمچہ مکو دانا یہ آپ نے تین کپ پانی میں ڈالنا ہے اس کو بول کرنا بول کر کے ایک کپ کرنا ہے تھنڈا کر کے رات کو سونے سے پہلے پینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آدھا چاہ گا جمچہ اس فول کی بھوسی بھی رات میں لے لینا ہے تاکہ آپ کا جو میدہ ہے وہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا تو وزن بھی کم کرے گا لیکن کھانے پینے میں اگر آپ نے چینج نہیں لے کر آیا اور آپ نے وہی روٹین والا کھانا رکھا روٹی چاول اور روٹی چاول کو کم کر کے اس کی جگہ پر گوڈ کاربو ہائیڈریٹ والی چیزیں جو ہیں جیسے چنے ہیں لوبیا ہے اس کا آپ ایک بال بنا لیں ٹھیک ہے اس میں بہت ساری چیزیں چنے بھی ڈال لیں اس میں بہت سارے سبزیاں بھی ڈال لیں بہت ساری چیزیں ڈال کے چاٹ ٹائپ کی چیز بنا کر یا سوچ ڈال کر اس کو مختلف طریقوں سے آپ تیار کر کے کھا سکتے ہیں اور آئل سب سے مین چیز جو ہمارا وزن بڑھانے والی ہے وہ چیز ہے وہ آئل آئل جو کوکنگ آئل ہوتا ہے اس کو آپ اپنی زندگی میں کم کریں اس کی جگہ پر جو کولو کا تیل ہوتا ہے اصلی والا یا زیتون کا تیل جو ہوتا ہے یہ اس کی بنا چاٹر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے بنایا ہوا گلت بن گئیился اسی طرح کیا ہے نہیں اسی طرح نہیں ہوا تو باہر بھی جا کر جیسے دوسرے کراجی سے باہر بھی آپ کوکنگ مدار کرتی ہیں تو پرفیکشن آ جاتی ہے زیادہ ترہی سا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو اکیجنل ہی جاتے ہیں یا ریب لول کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے جاتے ہیں تو وہاں جاکہ ہم اتنی کوکنگ کرنی نہیں پڑتی ہیں اس لیے کہ آپ کو بین فوکس کرنا پڑتی ہے اسی گیسٹ بھی جاتے ہیں ہم کبھی کردی ہمارے پاس کولر نے شمشات فرم سیالکوٹ السلام علیکم جی وارکم سار جی کیسی ہیں خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک اللہ کا حسان سر جی شمشات سر مجھے شوگر کے مطلق بتائیے گا کہ شوگر ایکسرسائز پلس فوڈ میڈیسن نہ لینے پڑے وہ اس طرح کا بتائیے گا بلکل آپ کو بتا دیتا ہے بلکل بتا دیتا ہے بہت شکریہ بہت اچھا ہے انہوں نے سوال کیا یقین کریں صرف ایکسرسائز اور فوڈ سے بھی آپ اپنے شوگر کو کنٹرل کر سکتے ہیں بڑی محنت کا کام ہے لیکن آپ اپنی زندگی سے دو چیزوں کو ختم کرنی پڑے گی اور بہت مشکل کام ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے روٹی چاول یہ بلکل ختم اپنی زندگی میں سے اب اس میں چنے بھی لوگیا بھی اور یہ بھی چیزیں ختم کرنی پڑیں گی صرف پروٹین اور جو ہے نا اپنا فائبر یعنی کہ سبزیاں پھل اور چکن یا بیف یا مطن وغیرہ پہ آ جانا پڑے گا اور آپ دیکھیں گا تیزی کے ساتھ بلکہ جس دن آپ کریں گے اسی دن سے آپ کی شوگر ڈڑم نیچے آ جائے گی آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہوا شوگر اتنی ہائی بھی تھی ایک دم سے میں نے آج پورا دن چاوال روٹی نہیں کھایا صرف میں نے فروٹ صبح کے ٹائم دوپیر کے ٹائم شام کے ٹائم سبزیاں چکن کا ایک پیس فش اور اس کے ساتھ مطن یا بیف اور ایکسرسائز کم از کم شوگر پیشنٹ کو ایک تو یہ بھول جائیں کہ بھاگنا ہے ایسا کبھی نہ کریے گا کبھی مت کیجئے گا بہت سارے لوگ ہیں جم سے واپس آئے ہارڈ اٹیک ہو گیا مر گئے بچھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایکسرسائز ایک دائرے میں ہلکا سا سانس آپ کا پھول رہا یعنی کہ سانس بریتنگ والا جو ایکسرسائز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واک کرنا واک کر لیں آپ 45 منٹس کا واک کر رکھیں اور یہ کھانے میں چینج لے آئیں تین دن کے بعد اگر شوگر کم نہیں ہوئی تو گارنٹڈ میرا گریبان آپ کا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کی ساری انسلین ونسلین سب غائب ہو جائے گی اور اگر اس سے تیزی سے کم کرنا اور کم کرنا چاہتے ہیں بلکل مناسب بلکل لیول پہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو چار گلاس پانی نیم گرم پانی صبح ناشٹے سے پہلے نہار مو چار گلاس نیم گرم پانی ریگولر میدہ جگر مسانہ ہارڈ شگر ہر چیز کا علاج اس کے اندر ہے یہ جیپنیس تھیرپی ہے اور ایک ایکسرسائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن لوگوں کو ویڈ زیادہ ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دبلے پتلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا ہیوی ہوتے ہیں ان کو شروع میں بڑی پرابلم ہوتی ہے تو سہارہ لے لیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور ایسے جیسے ہم مارچ کرتے ہیں پیروں سے ٹھیک ہے جیسے ہم جگر ہر چیز کا ایک پوائنٹ بنا ہوئے آپ نے کبھی شاید ٹی وی پہ یا کسی اس میں دیکھا ہوگا اپنا شوشل ویڈیا کے اوپر کہ پیر کا نقشہ بنا ہوئے اس میں دل گردے وغیر یہ بلکل سچ بات ہے تو انسان کے پیر کے تلوے کے نیچے جو ہے نا ماں کے پیر کے نیچے جو ہے جنت ہے اور انسان کے پیر کے نیچے جو ہے نا بہت ساری بیماریوں وہ آپ کریں صرف فیلحال سٹارڈ میں اس کے بعد آئیستے آئیستے بتاتا جاؤں گا آپ کو میں کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے ٹائم ہوگے بریک کا چھوڑا تھا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے ہم کچن میں آ گئے ہیں اور آج ہم جو ہے نا پان پیڑا جو ہے وہ تیار کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ چکن بومبر یہ ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست ڈیفرنٹ چیز ہے پان پیڑا تو آپ نے کھایا ہوگا اور چکن بومبر جو ہے نا وہ میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گا دونوں چیزیں بہت ہی زبردست ہیں اور پان پیڑا جو ہے نا میٹھائی ہے ایک طرح کی اور بہت ہی آسانی سے یہ گھر پر تیار ہوتی ہے اچھا اس کے اندر جو ہے نا ہم نے گھی لے لینا اور سمپل گھی کو ہم نے اٹ کر دیا اور اس کے ساتھ الیچی جو پاودر ہوتا ہے تقریباً دو سے تین الیچی کے پاودر لے لیا ہم نے اور اسے کوٹی بھی الیچی بلکہ پاودر نہیں کوٹی بھی الیچی ہم نے لے لیا اور تقریباً آدھا कیلو ہم نے لے لیا کھویا chka اور اس کو ہم نے کھوئی کو اس میں اٹ کر دیا اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ چینی بھی تھوڑی سی اٹ کر دیے اور اسے ہم نے بھون لینا ہے یہ بالکل اچھی طرح ہے چینی بھی اس میں چلے جائے چینی کم زیادہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں نے سنا اکثر ناتخوان جو ہوتے ہیں وہ میٹھا بہت پسند کرتے ہیں ایسا کچھ ہے نہیں میں تو نہیں پسند کرتا ہو سکتا ہے کرتے ہیں مرد حضرت میرے خال سے زیادہ پسند کرتے ہیں اس لئے کہ آپ لوگ تو جاتے ہی اس میں ہیں نا اپنا کہتا ہے ناتخوانی وغرہ تو وہاں پر مٹھائی کا زیادہ رواج رہتا ہے جی ربیل اول کے مہینے میں جو ہوتا ہے اس میں زیادہ میٹھا بنتا ہے کھائی چاہتا ہے کہ میٹھا کھا کر تھک جائیں انسان کہ بس کرو یار میں نے بھی کھاتی نہیں آچھا نہیں کھاتی نہیں ٹھیک 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 ہمارے پاس کالر ہیں شازیہ کاراجی اسلام علیکم شازیہ اسلام علیکم بھائی جی کیسی ہیں آپ جی صحیح بھائی مجھے نا میدے کی تکلیف ہے میں نے پہلے بھی کال کی بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اچھا میں نے جواب نہیں دیا دس سال سے ہے میں بڑوں کو جواب نہیں دیتا ہوں ویسے جی نہیں دیتے آپ سب کو دیتے ہیں جی 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 پوچھیں آپ کیا میدے میں کیا پرابلم ہے آپ کے جی سے مطلب کبز رہتی ہے اور یہ گیز کی تکلیف رہتی ہے اٹھتی ہوں تو وزن پیٹ پر ہوتا ہے کب سے ہے یہ آپ کے دس سال سے ہو رہی ہے دس سال سے ہر چیز میں نے جس کروائی ہے لیکن جیس کا ہی مسئلہ نکل رہا ہے جس سے ہل سر یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا نمبر مجھے چاہیے ٹھیک ہے آپ نمبر لے لیے گا لیکن میں آپ کو جواب ویسے ہی دیتا ہوں نمبر کی ضرورتی نہیں پڑے گی انشاءاللہ یہ کاف زیادہ رہتی ہے مجھے جی ٹھیک ہے ابھی آپ ٹی وی کی طرف چلیں ٹی وی کی طرف چلیں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے تر پھلا ٹھیک ہے تر پھلا یہ آپ کو حکیم کی دکان سے مل جائے گا اس میں جیسے آپ نے پچاس گرام یا سو گرام آپ نے تر پھلا لے لینا ہے اور اس کے اندر پچیس گرام ہنگ جو ہوتی ہے وہ آپ نے مکس کروا لینا ہے ٹھیک ہے اصلی والی ہنگ ہونی چاہیے اچھی والی ہنگ ہونی چاہیے وہ آپ نے پچیس گرام مکس کروا کے یہ ترپلا اور ہنگ دونوں چیزیں مکس ہو گئی مکس ہونے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے آدھا چائے کا چمچہ آدھا کپ ارکے مکو کے ساتھ صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد اور رات کھانے کے آدھے گھنٹے بعد غور سے سنیے گا اور پھر مجھے بعد میں شکایت مند کیجئے گا فون کر کے ٹھیک ہے ترپلا میں ایک سو گرام ترپلا کے اندر پچیس گرام آپ نے ہنگ ملا لی سب چیزوں کو ملا کے پورٹر بنا لیا اور اس کو جو ہے آدھا چائے کا چمچہ ایک کپ جو ہے اپنا ارکے مکو کے ساتھ آدھا کپ یا ایک کپ لے لیں آدھا کپ لے لیں ٹھیک ہے آدھا کپ ارکے مکو کے ساتھ اس کو آپ نے صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد رات کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو استعمال کریں اور رات کو سونے سے پہلے آدھا چائے کا چمچہ اس فوغول کی بوسی جو ہے وہ آپ لے لیں انشاءاللہ بہترین ریزلٹ ہے اس کا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن کوئی بھی کام کریں بسم اللہ کر کے کریں یقین کر کے کریں کیا خیال ہے جی برکل انسان کو یقینی نہ ہو اور بھروسہ ہی نہیں ہو مستقی مزاجی نہ ہو تو اس چیز سے انسان پریشان ہو جاتا ہے یہاں ہمارے پاس یہ چیزوں کو ہم بنا رہے ہیں بھون رہے ہیں اور یاد رکھے گا جب یہ آپ پیڑے یا کوئی چیز بنا رہے ہیں اچھا کلر اس میں ہم مختلف ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس جو ہے نا اس کی بھونائی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کلر موجود ہے وہ ہے ریڈ کلر اگر پیڑا آپ وائٹ رکھنا چاہتے ہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں پان پیڑا یا آپ چاہیں تو اس میں جو ہے ہلکا سا ریڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ریڈ کلر ہے توڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس کالر ہے شکیل فرام گلزار بھائی میں ویہاڑی سے بھو رہا ہوں ویہاڑی سے ٹھیک ہے شکیل بولیں بولیں گلزار بھائی میں تقریباً پانچ ماں ہوں گیا میں لیٹا ہوں بستر پہ موروں کی پرابنہ میں مورے ہیں نا جو جی جی کمر کے مورے ہوتی ہیں جی جی کمر کے مورے ہوتے ہیں مورا پانچ اور چھے مورا میرا بیمج ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا تو وہ ہوتا ہے آپریشن ہوتا ہے جی جی اس کا آپریشن ہوتا ہے دکٹر میں آپریشن نہیں بتایا مورے تانگ میں درد جاتا ہے بلکل جاتا ہے بلکل جاتا ہے تو وہ سر آپ کچھ بتا دیں تو شکریہ آپ کا چلیں میں آپ پورے بتا دیں اچھا اس کا آپریشن ہوتا ہے میں نے آپ کو فورا نہیں بتا دیا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اگر زیادہ ہمورے ہلے ہونا میں آپ کو بتا دوں گا اور وہ دوائی آپ کو اثر نہیں کرے گی پھر آپ مجھے شکایت کریں گے یا مجھے کوسیں گے آپ ٹھیک ہے ایسا کر رہے ہوتے ہیں لوگ فون پہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے دوائی بتا ہی ہم نے دو دن استعمال کیا تو فائدہ ہی نہیں کر رہی ہیں ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے تو دو دن میں کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے اچھا دوسری چیزیں یہ ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اثر کرتی ہیں لیکن اس کے لئے لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ بستر پہ لیٹے ہیں اور اگر آپ اس کا مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا اب جو میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا وہ اثر کرے گا تو صحیح لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ تیسرے دن گھڑے ہو کر چلنا پھر نہ شروع کر دیں بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب انسان دشمن کو بھی اس سے بچائے یہ مورے جب ہل جاتے ہیں تو انسان کا نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ بلکل ہی لاغر ہو جاتا ہے یہ بہت سارے مسئلہ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں وینز کا ڈیمیج ہو جانا کمر پہ چھوٹ لگ جانا اور بھی ویکنیس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یا بچپن میں جو ہے نا صحیح طریقے سے مساج نہیں ہوا ہو جیسے میں شروع میں ذکر کر رہا تھا یا کھانا پینا جو ہے نا صحیح طریقہ کرنا ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یہاں ہمارے پاس اسی باتوں باتوں میں جو ہے خلوہ جو ہے وہ فائنلی تیار ہو گیا ہے اور میں اسے ٹھنڈا کرنے کے لئے اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک پیالے کے اندر اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں تین چیزیں جو آپ نے استعمال کرنی ہے گون کیکر گون کیکر اور اس کے ساتھ اشوگ گندہ اور سرنجان شیری گون کیکر اشوگ گندہ سرنجان شیری تینوں کو آپ پورٹر بنا لیں مکس کر کے اور صبح نہار مو ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں بہتری آئے گی ضرور آئے گی جن کو ہلکا پھل کا درد ہو سکتا ہے وہ درد ختم بھی ہو جائے جوڑوں کا درد ہو گھٹنے کا درد ہو یا کمر کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپریشن تک جب بات پہنچ جاتی ہے یا بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے تو کوئی اس کا علاج آپریشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے پاس برداشت ہے آپ کو کوئی فائننشلی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے خرچہ خرچہ چلی رہا ہے ٹھیک ٹھیک تو اس کے بعد اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہے تو اس کو بسم اللہ کر کے استعمال کریں انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو خود بخود اس میں فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے پاس کالر ہیں فریہ فرام لاہور اسلام علیکم فریہ اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام بھائی یہ میری کسی بھی پروگرام میں دالی کال ہے جی بہت شکریہ آپ نے میں نے یہ پوچھا تھا میں میری چیلے پر چھائیں بہت زیادہ ہیں نوز پر اور فارہٹ پر زیادہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں نا میرا ویٹ بھی تقریبا نا 40 کیجی ہے 40 کیلو ہے 40 کیجی تو صحیح ہے میری 30 سال ہے ہاں ایج میری 30 سال ہے اور میرا وزن چالیس کیلو چالیس کیلو تو صحیح ویٹ ہے کم ہے آپ کو لگ رہا یا زیادہ لگ رہا مجھے کم لگ میرا پیس بہت زیادہ ویٹ ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا اوکے چلیں آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو آپ کو مسئلہ ہے یہ ویکنیس کی ویسے ہے اور یہ چھائیاں بھی ویکنیس کی ویسے آ رہی ہیں پانی کا انٹیک بڑھا دیں یعنی کہ پانی اگر آپ دس گلاس پیتے ہیں اس کو چودہ کر لیں چودہ ہے تو سکس سولہ کر لیں ٹھیک ہے یہ تو ایک سب سے مین چیزیں وہ آپ نے کرنا ہے اور اسی سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا کھیرہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں دو کھیرے صبح دو کھیرے شام دو کھیرہ صبح اور دو کھیرہ شام اور ایک لیں سیو سیو کو آپ نے کیا کرنا ہے پانی میں ڈال کے بوائل کر لینا ہے جب چھلکے کے ساتھ سیو کو بوائل کرنا ہے جب سیو بلکل نرم ہو جائے اس کو نکالنا ہے نکال کر ایک پیالے میں ڈالنا ہے اس میں دو ٹیبل سپن شہد ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو وہ ہلوہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا اس کو ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح نہار مو پندرہ دن کریں انشاءاللہ ایک تو ویکنس ختم ہو جائے گی دوسری چھائیاں بھی ختم ہو جائیں گی کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آٹومیٹکلی یہ چیز صحیح ہو جائے گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا یہاں ہمارے پاس جو ہے فائنلی حلوٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے ہم پیڑے بنائیں گے لیکن اس کو ہم نے تھنڈا کرنا ضروری ہے ایک دفعہ خویا ملٹ ہو جائے تو دو گھنٹے لیتا ہے لیکن میں اس کو کوشش کروں گا کہ فریج میں رکھ دوں تاکہ یہ جم جائے واپس چھوٹا دہ بریک اور پھر واپسا پان پیڑا اجزہ خویا آدھا کلو چینی ایک پاو چھوٹی الائچی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ لال کالر ایک چائے کا چمچ ڈرائی فروٹ آدھا کپ گھی آدھا کپ ترکی گھی میں چینی کو حل کر لیں اور خویا شامل کر کے بھون لیں رنگ تبدیل ہونے لگے تو اس میں الائچی پاوڈر شامل کر کے مکس کر لیں اتار کر تھنڈا کر لیں اور دو حصوں میں کر لیں ایک حصے میں لال کالر مکس کر لیں اب اسے پان کے پتے کی شکل دے دیں اور ڈرائی فروٹ سے گارنشن کر کے تھنڈا کر کے سرک کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز بھی تیار ہو رہی ہیں اور ہم باتیں بھی کر رہے ہیں بہت ساری اور انفرمیشن بھی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں ساتھ میں ناث کے بارے میں ذکر بھی ہو رہا ہے تو اس مبارک مہینے میں اور اتنی زبردست جو ٹائم گزر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حمد بھی پڑھی میں چاہوں گا کہ ناث کی طرف بھی آئین تو تک کہ ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہے نا اس کا سواب مل سکے بلکم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا موسیقی موسیقا موسیقا چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو توا تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو توا تمہارے لیے سباہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباہ تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے چنینوں چنا بھلے لیے بن دو جہاں تمہارے لیے سباہ اللہ سباہ بہت اچھے بہت ماشاءاللہ زبردست بھلے لیے چکن بومبر چکن بومبر چکن بومبر ایک ایسی ریسپی ہے جو بہت سارے جو بچے لنچ باکس وغیرہ کے لیے پریشان ہوتے ہیں ان کو باہر کی چیزیں کھانے دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسی ریسپی بھی ہونی شہی ہے جو بچوں کے لیے بہت فائد مند ہو چکن ہم نے بوائل لے لیے اچھا بچوں کو بہت سارے چیزیں پسند ہوتی ہیں اس میں سے چیز ایک چیز ہے اچھا جملہ ہو گیا تو وہ موزرللہ چیز ہم نے لے لیا اس میں چکن بوائل کے اندر موزرللہ چیز ہم نے ڈال دی تھوڑا سا پیاز شامل کر دی تھوڑا سا لیسن کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا نمک تھوڑا سا کمی رکھیں تاکہ سارس وغیرہ کے ساتھ لگا کر ہم کھاتے ہیں تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ کالی مرچ ٹھیک ہے اور تھوڑا زیرہ پاورڈر اور یہ ہے لیمو کارس اور ہری مرچ اگر چاہیں تو بچوں کو بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتی بہت سو کو نہیں پسند ہوتی ہری مرچ چاہیں تو ایٹ کریں چاہیں تو نہ بھی کریں ٹھیک ہے تو تھوڑا سی ہری مرچے بھی ایٹ کر دیں تو آپ کے پاس یہ ایک آمیزہ جو ہے یہ تیار ہو گیا اس کے بعد پیزے کی جو دو بنتی ہے اسی طرح سے ہم نے میدے کو خمیرہ اور بیکنگ پاورڈر نمک اور جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا سے گرم پانی کے ساتھ گوند کر رکھ لیا ہے اور اسے ہم نے تقریبا پلاسٹک کا ریپ لگا کر دو گھنٹے کا جو ہے نا گاب دیا ہے تاکہ یہ رائز ہو جائے جب یہ رائز ہو جائے اس کے بعد آپ نے دو پیالوں کے اندر ایک میں بریڈ کرم رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک میانڈا جو ہے وہ رکھ لینا ہے طریقہ کاری یہ ہوگا کہ ہم اسے اوپن کریں گے ایک چھوٹا سا پیس لیں گے اس میں سے ٹھیک ہے اور اسے اس طرح سے روٹی کی طرح کھول لیں اور اس کے اندر یہ جو کیمہ ہے اس کو آپ نے اس طرح بھر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس کو ایک ایک پیس کو آپ نے کھینچتے جانا ہے اس میں جو ہے نا میدے میں چکنہ ہٹ بہت ہوتی ہے تو یہ کھشتہ بہت تیزی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آرام سے اس کو آپ نے گول بال ٹائپ کا اس کا نام بھی چکن بومبر ہے ٹھیک ہے تو چکن بومبر کا مطلب ہے چکن کے بومز بومز ٹھیک ہے اسے آپ نے اس طرح سے کیا اس کے بعد انڈے میں ڈپ کیا اس کے بعد بریٹ کرم پہ لگایا اور اسے آپ نے فرائی کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس ہیں بچوں کو بیسے فری چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہے اسی لئے میں اس کو اچھا بہت سارے لوگوں کے گھروں پہ وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں نے اسی چیز رکھیے تاکہ یہ گھر پر آپ بنا سکیں بہت جلدی بھی بن جائے اس طرح سے آپ نے اس کو روٹی کے پیسز کو کر لیا اور آٹے میں آپ نے اس میں جتنا آپ اس میں ضروری نہیں کہ بہت زیادہ اس کو آپ فیل کریں ٹھیک ہے جتنا آپ اس میں اس میں فیل کر سکتے ہیں وہ اتنا ہی ڈالیں اور فیلنگ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اچھا اس میں تھوڑا سا سٹیکی پن ہے تو اسے آپ آرام آرام سے اس کے ساروں چاروں سے ایک بات کا خیال لگے گا کہ اس میں کوئی سراخ نہ ہو ٹھیک ہے یہ بند ہو جائے اچھی طرح سے جب یہ بند ہو جائے تو اس کو آپ نے دوبارہ سے تھوڑا پوش کرنا ہے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اس میں بریڈ کرم میں لگایا اور اسے فرائی کرنے کے لئے ڈال دی ہے بہت ہی آرام سے آپ اسے ٹیار کر سکتے ہیں بہت ہی گولڈن گولڈن سے مرضی سے درمیان ہی آج پہ بنانا ہے ٹائم ہوگے بریڈ کا چھوٹا سا بریڈ اور پھر واپس آتے ہیں چکن بومر چکن پیاز ادھرک لہسن کالی میرچ گرم مسالہ لیمو کا رس دھنیا پاوڈر ہری مرچے نمک چیدر چیز شامل کر کے مکس کر لیں نان کے پیڑے کو بیل لیں اور اس میں فلنگ کر کے پیسز میں کاٹ کر بند کر لیں انڈے کو پھینٹ لیں اور بریڈ کرمز کو پلیٹ پر پھیلا دیں پیڑے کو انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ کرمز سے کوٹ کر لیں پیان میں تیل گرم کر کے پیڑوں کو فرائی کر لیں اور نکال کر سوس اور سبسیوں کے ساتھ سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور ہمارے ہاں دونوں ریسپیز تیار ہوشکی ہیں اور ہم نے آپ کے لئے پان پیڑا جو ہے وہ تیار کیا ابھی یہ ڈرائے ہونے میں ٹائم لگے گا تو اس کو آپ پان کی شکل دے سکتے ہیں میرے پاس سانچا بھی ہے اس طرح کا پان کا بنا ہوا اس میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ چکن بومبرز جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور چکن بومبرز دیکھ لیں کتنا خوبصورت کلر میں تیار ہوئے ہیں اچھا سائز جو تھا اس لئے خمیرہ ہوا ہے آٹا تو اسے ہم جو فرائی کرتے ہیں تو یہ سائز بھی اس کا بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی سوفٹ اور لنچ کے لیے یا گھر میں آپ کوئی پارٹی وغیرہ کر رہے ہیں اس کے لیے پرفیکٹ چیز ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دوائیوں کو طریقے سے استعمال کریں کانٹیٹی زیادہ کم نہ کریں ٹھیک ہے اور آپ کو بہت شکریہ کہ آپ آئیں ہمارے پاس تو میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ کہ ہم بس خدا حافظ کریں گے آپ سے اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور ہم نات کے ساتھ ہی اس کو ہم کریں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ سب سے یولا ہو والا ہمارا نبی سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سب سے اولا ہو والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں والم کا دولا ہمارا نبی دونوں ہمارا 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 نبی شما ہمارا ہمارا